نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ہیلپ ٹپس ان ہندی میں دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ہوم ریمیڈی جس کی ہیلپ سے آپ اپنی بالوں کی گروت کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں اور ہیر فول کی سمسیہ کو ختم کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے بالوں کو سلکی اور شائنی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ میری ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں دوستو بالوں کا جھڑنا اور ان کی گروت نہ ہونا ایک نورمل سی پروبلم ہو گئی ہے اور ان کی سمادھان کے لئے ہم بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے مہنگے پروڈیکٹس استعمال کرتے ہیں جو باجار میں اویلیبل ہوتے ہیں لیکن لاشٹ میں ریجلٹ کچھ بھی نہیں ہوتا سر پیسے ویشت ہوتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی سستا سا سمادھان جس کی ہلپ سے آپ اپنے بالوں کی گروت بھی بڑھا سکیں گے اور ان کا جڑنا بھی روک سکیں گے ساتھی ساتھ آپ کے بال سندر اور خوبصورت بھی ہوں گے تو دوستو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس رہوم ریمیڈیر کے لئے آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے ناریل تیل ایک انڈا جس کا ایگ وائٹ اور ایگ یوک پورا کا پورا ایک انڈا ہمیں چاہیے دونوں کی دونوں چیزیں اس کی اور لیمن جوز دوستو اس ہوم ریمیڈی کا جو ہمارا سب سے مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ایک انڈا دوستو انڈے کا استعمال زیادہ تر ہم کھانے میں کرتے ہیں لیکن اگر اس کا استعمال بالوں میں کریں تو اس کا جو بینیفیٹ ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ملے گا دوستو انڈے میں جو پروٹین اور ویٹامین ہوتے ہیں وہ بالوں کی ہر طرح کی پروبلم کے لیے کافی فائدے مند ہوتے ہیں اگر آپ کے بال ڈرائی ہیں بے جان ہیں اور ساتھ ہی جھڑ بھی رہے ہیں یا پھر آپ کی سکیلپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم ہے تو ان سب کے لیے ایک ہی سولیوشن ہے انڈا دوستو انڈے میں جو فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں وہ بالوں کے فولیکل کو کافی نریشمنٹ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں کافی ہیلڈی بھی رکھتے ہیں انڈے میں سلفر، پروٹین، فاسفورس، آئرن، منیرل اور جنک کافی ماترہ میں ہوتے ہیں انڈے میں ویٹامین ای ہوتا ہے جو بالوں کی گروت کے لیے بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ بالوں کو بال سورج کی ہانی کارف جو الٹرا وائلیٹ کرنے ہوتی ہے اور جو پولیوشن ہوتا ہے ان سے بھی سیف رکھتا ہے تو دوستو اس کے اندر انڈے کے اندر جو بھی پروپرٹیز ہوتی ہیں میں ہمارے بالوں کی گروت کے لیے کافی فائدے مند ہوتی ہے اور انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہاں پر انڈے کا استعمال کیا ہے تو جو ہمارا اگلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے ناریل کا تیل دوستو ناریل تیل میں کئی طرح کی پروپرٹیز پائے جاتی ہے پھر چاہے ہم اسے کھا رہے ہو یا اپنی سکین پر یا بالوں پر اس کو لگا رہے ہو اس کی جو پروپرٹیز ہے وہ ہمیں ملتی ہی ملتی ہیں اس کے علاوہ دوستو جو ناریل کا تیل ہے وہ اسکین کو صاف اور موسٹرائز کرنے میں بھی کافی حلف فول ہوتا ہے اور اس کا سیم ایفیکٹ ہمارے بالوں پر بھی ہوتا ہے یہ جس طریقے سے اسکین کو کلیر اور سوفٹ رکھتا ہے اسی طریقے سے یہ ہمارے بالوں کو بھی کلیر اور سوفٹ رکھتا ہے دوستو ناریل تیل جو ہے بالوں میں پوری طرح سے ابجورب ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے جو بال ہیں ہر ایک بال کو پورا کا پورا نیرشمنٹ دیتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ہے ہمارے بالوں پر پروٹین لیول بنا کر ان کو موسٹرائز کرتا ہے اور بالوں کو نہ صرف سندر اور شائنی بناتا ہے بلکہ بہت سے اور بھی فائدے ہیں جو یہ ہمارے بالوں کو دیتا ہے اگر آپ اپنے بالوں کو گھنا اور لمبا بنانا چاہتے ہیں تو ناریل تیل سب سے بیسٹ اپسن ہے دوستو ناریل تیل کا یوج ہم بالوں کے لیے کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں کسی ماسک میں ملا کر یا اس کو ہم سنگل ہی اکیلے ناریل تیل کا استعمال بھی اگر ہم بالوں کے لیے کریں تو یہ بھی کافی ہیلپ فول ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے ٹرائی گلیسرائیڈ ہوتا ہے جو بالوں کی جڑوں تک جاتا ہے اور ہمارے بالوں کو پوشن دیتا ہے دوستو ناریل تیل ایک انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے بالوں کو کئی طرح کی پروبلم سے بھی سیف رکھتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو ہمارے پاس لاشٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے لیمن جوز دوستو نیمبو میں ویٹامین سی ویٹامین بی سکس ویٹامین اے فولٹ نیاسین تھائیمین سائٹرک ایسیڈ کیلشیم آئرن اور پروٹین اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسے پوشٹک تیتو ہے جو نیمبو میں ملتے ہیں دوستو اگر بالوں کی دیکھ بھال کی ہو تو نیمبو کا استعمال اس کے لیے سب سے زیادہ کیا جاتا ہے جو مہنگے بیوٹی پروڈیکس ہم باجار سے خریدتے ہیں اپنے بالوں کے لیے اسکین کے لیے ان میں بھی نیمبو کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو جو نیمبو ہے وہ ہمارے بالوں کی جو بھی پروبلم ہے جھڑنے کی ہے روسی کی ہے یا پھر اسکلپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم ہے تو یہ اس سب کے لیے ایک بیسٹ ہوم ریمیڈی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نیمبو کے رس کو اکیلے نیمبو کے رس کو بھی اپنے بالوں پر لگاتے ہیں تو بھی یہ آپ کے بالوں کو سندر اور شائنی بناتا ہے تو دوستو یہ تینوں ہی انگریڈنٹس جو ہم نے لیے ہیں یہ اپنی پروپرٹیز میں کافی بیٹر ہیں اور ان سب کے جو بینیفٹ ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیلپفول ہیں تو اسی لیے ہم نے ان تین چیزوں کا استعمال کیا ہے جو ہمارا ایگ ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں جس سے کہ یہ ایک والی میں مکس ہو جائے دوستو بہت سے لوگ جو ہے انڈے کا استعمال نہیں بھی کرتے ہیں اگر وہ لوگ انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں انڈے کی جگہ کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کیلے میں بھی انڈے میں جو پروپرٹیز ہوتی ہے سیم پروپرٹیز کیلے میں ہوتی ہے تو جتنا لاب ہمیں انڈا دے گا اتنا ہی کیلہ بھی دے گا تو آپ اس میں انڈے کی جگہ کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں دو چمچ ناریل تیل مکس کرنا ہے اگر آپ کی بالوں کی لیند زیادہ ہے تو آپ اس میں ناریل تیل تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں اور دو چمچ کے لگ بگ ہی ہم اس میں لیمن جوس ڈالیں گے اور ان سب کو ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر لیں جس سے کہ یہ آپس میں اچھی طریقے سے مل جائیں دوستو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا استعمال آپ کو بال دھونے سے پہلے کرنا ہے اس کو بالوں میں آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کی مدد سے اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں ٹپ سے لے کر اپنے جو ہمارے بالوں کی جڑوں سے لے کر سیرو تک لگانا ہے آپ کو اس کو اچھی طریقے سے اور دوستو اس کو لگانے کے بعد آپ ہلکے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے دو سے لے کے تین منٹ تک بالوں کی اچھی طریقے سے مساج کریں اور کم سے کم دو سے لے کے تین گھنٹے تک اس کو اپنی سکیل پر رہنے دیں دو سے لے کے تین گھنٹے ہونے کے بعد آپ کسی اچھے مائل سیمپو سے اپنے بالوں کو دھولیں مارل سیمپو سے مطلب ہے کہ جو بھی اس میں کیمیکلز ملے ہوتے ہیں یا جو بھی اس میں انگریڈینٹس ملے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ماترہ میں ہوتے ہیں کیونکہ جیدہ کیمیکلز ہوں گے تو وہ ہمارے بالوں کو جیدہ نقصان پہنچاتے ہیں اگر آپ اپنے بالوں کو ہیلدھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم کیمیکلز والے سیمپو کا ہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بالوں کو جیدہ نقصان بھی نہیں پہنچاتا اور جو چیزیں ہم اپنے بالوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کی پروپرٹیز بھی ہمارے بالوں میں رہ جاتی ہے تو آپ اس کو لگائیں اچھی طریقے سے اپنے بالوں میں اور دو سے تین گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ مائل سیمپو سے اپنے بالوں کو نورمل پانی سے ووش کر لیں دوستو اس کا استعمال آپ کو ہفتے میں ایک بار کرنا ہے اور یقیناً ایک مہینے کے اندر ہی آپ کو اس کا ریجلٹ دیکھنے کو مل جائے گا ویسے تو فرشٹ یوز میں ہی آپ کو اس کا جو ریجلٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر ہیر گروت کی بات ہے تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس کا ریجلٹ آپ کو پوجیٹیو ہی ملے گا تو دوستو آپ اس ہوم ریمیڈی کو استعمال کریں یوز کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کریں میں آپ سے جلدی ہی ملتی ہوں ایک نئی ہوم ریمیڈی کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں خوش رہیں سوست رہیں دنیاواد